شیخ احمد حسین صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آج گازے ملت کے فرزن ڈاکٹر قائم صاحب کی برشی ہے اللہ تعالیٰ ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے آج ان کی برشی ہم منانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں سید احمد صاحب اور سادیس کہان صاحب اور ہاشم صاحب ہمارے 1978 سے جو ہمارے سرگرم کارکول جے کنن صاحب کے میڈم جی میرے ملا میڈم بھی ہاں اسٹیٹ پہ آئے ہوئے ہیں میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور میرے سے بھی سرگرم بہت سے کارکول ہے مجید بچاو تحریک کے میں آپ لوگوں کو جنہوں جہاں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی تھوڑے دیر میں مجید بچاو تحریک کے صدر پرطولیہ کارکول صاحب وہ بھی تصریب لانے والے ہیں ان کے علاوہ ہمارے سرپرست ہمارے سرپرست طاہر صاحب بھی اسٹیٹ پہ آئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد خالد صاحب کو بھی آپ کو جلسہ سننا ہے اور طاہر غفاری صاحب بھی وہ بھی وہ بھی آنے والے ہیں اب ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے گازی ملت ابھی بھی ہمارے نظروں میں پھر رہے ہیں کہ وہ بھی ابھی زندے ہیں اللہ تعالی آئی سے آئیت کو لے کے چلے گئے گازی ملت محمد عماللہ خان صاحب کا رمضان میں انتقال ہوا اس کے بعد صدر آدم علی صاحب کا بھی رمضان میں انتقال ہوا اس کے بعد فرسٹ اپریل دوہزار سولہ کو ڈاکٹر خائم خان صاحب کا انتقال ہو چکا ہے یہ آپ لوگ بعض لوگوں کو تو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی جندہ ہے آج ان کی ہم برچی منا رہے ہیں بڑا افسوس ہے اللہ تعالی آئیسے خائد کو ہمارے سے دور کیا ہے ہم گازی ملت محمد عماللہ خان صاحب کے ساتھ میں 1978 سے ہم ان کے خاندے کو خاندہ لگا کے ان کے ساتھ میں ہیں ہم انشاءاللہ کارپیٹر الیکشن بھی بارکر ڈیزن سے ہمارے بہو گوشیا بھگم لڑے وہ بھی ہم کوئی پارٹی سے الگ نہیں ہیں ہم برابر گازی ملت کا انتقال ہونے کے بعد آدم علی کے ساتھ ایڈگر ساتھ کے ساتھ بھی رہے ڈاکٹر خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ابھی انشاءاللہ اسی طرح فرط اللہ خان صاحب انڈینٹ کے ساتھ بھی دل جہاں سے ہم محنت کریں گے برابر ہیں ان کا ساتھ برابر ہم کوئی ہمارا ورکر ایسا نہیں ہے کہ یہ چھپ ہم ڈر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے ایک ایسا مقام ہے آج گازی ملت ڈاکٹر صاحب میں ہونے کے طرف سے کہے مسائے ہیں بس ان کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جیسا کہ کہیں اس کی مہیں ڈبل بیٹروں کا مسئلہ ہے وہ ہم ہم ہمارا پور میں ہونے کے وجہ سے ہم خامج بیٹے رہے ہیں انشاءاللہ جب ہمارا پور ہاتھ میں رہتا تھا تو ہم بتاتے تھے کہ یہ ایم بیٹی کیا چیز ہے ارے انشاءاللہ آپ لوگ برابر گازی ملت محمد عملہ خان صاحب کے فرزل فرط اللہ خان صاحب کا ہاتھ مجبوط کیجئے ایک پڑے لکھے قابل انجنیر ہے ان کے بھائی انجلت اللہ خان صاحب اور ان کے شفات اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ ان کے نام سے ہیدر آباد چمکتا ہے وہ واقع ہے لیکن ہم کام کرنے سے کام کے ماہر ہیں ہم لوہاں ایم بیٹی کے جتے بھی ورکر ہے ہم کام کر کے بتاتے ہیں ہن لوگ کو جیسا کہ آپ لوگ ایک بار موقع دیکھو ڈاکٹر خان صاحب کئے بار بنے کہ بھائی 99 میں گازی ملت محمد عملہ خان صاحب ہار چکے اس کے بعد 2004 2014 2016 بھی ڈاکٹر صاحب تین بار الیکشن لڑے یہ ایک بار ہم کو موقع دیکھو لیکن ہمارے بھائی لوگ ایسے ہیں کہ آپ لوگ یہ کی تنمی کے اندر آپ پیسے کے خاطر کوئی پیسہ لیتا کوئی نہیں لیتا گریب لوگوں کو تو پیسہ ملتا ہی نہیں جو ہے ان کے پیلوان لوگ رانڈی سٹر ایسے لوگ ان کے ساتھ میں کام کرنے والے ہیں وہ لوگ پیسہ دے کر وہ اپنا ہوت حاصل کرتے ہیں یہ ایک بار انشاءاللہ دیکھئے دو ہزار انیس کا بھی الیکشن ہے جتے بھی ہمارے پورے ہلکے کے اندر حضر آباد کے اندر ہمارے کیانڈیٹ برابر ہم یہ ملے کے لیے کیانڈیٹ کریں گے انشاءاللہ بتائیں گے میں آپ اس کے بات میں زیادہ بھولنا ابھی مقرد بہت ہے آپ کو ہمارے مرملا میڈم مرملا میڈم صاحب کو بھی سننا ہے آپ کے بستی کے صدر سہید عیمت صاحب ہے ابھی ہمارے سرپرز تاہر صاحب وہ بھی آ چکے ہیں ان کو بھی سننا ہے خدا بھی